اسلام علیکم ناظرین اپنے ہفتہ بار پروگرام پاکستان افیس کے ساتھ میں راجہ عاطف ذلفکار آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعزاز سید جو سینئر جنرلسٹ اور تجزیہ کار ہیں اور جیو نیوز کے ساتھ وہاں بستہ ہیں اعزاز سید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں آج جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت نیا ہفتہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے ورکنگ آور ورکنگ ویک تو اس کے اندر بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں بالخصوص آج دو اہم مقدمات سپریم کورٹ کے سامنے ذریعے سماعت ہیں ایک مخصوص نشستوں والا کیس اور ایک فیضاباد دھرنا کمیشن والا کیس میرا خیال ہے میں آپ کی آپ نے چونکہ فیضاباد دھرنا کمیشن کو بہت ریپورٹ کیا ہے اور اس کی آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت پہلے بریک کر دی تھی تو ہم اس سوالے سے آپ سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جو فیضاباد جو دھرنا کمیشن ہے اس کی جو ریپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ کے اندر آہ آپ نے وہ ریپورٹ پڑی بھی ہے وہ آپ نے دیکھی بھی ہے آہ کیا اس اس ریپورٹ میں اور جو آہ اس زمانے میں جب آہ کازی فائیسا نے بطور سپریم کو جج جو اپنا آہ حکم دیا تھا ان میں آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے رہی سب زمین آسمان کا فرق ہے آہ لیکن آہ جو ججمنٹ آہ کازی فائیسا صاحب نے دی تھی تو اس میں تو کچھ چیزیں بڑی کلیر تھی مثال کے طور پر پیمرا کا جو رول تھا پرٹیکللی نائنٹی ٹو ٹی وی چینل کے حوالے سے وہ بڑی کلیر تھی آہ پھر اس میں ایک اور بات بڑی کلیر تھی کہ یہ بات اسٹابش ہو ہوئی تھی اور کازی صاحب نے اس کے اوپر ریمارکس بھی دیئے تھے کہ آہ جو فیض آباد دھرنا میں سرکاری عدے کو استعمال کر کے اس میں مداخلت کی گئی ہے اس وقت کے آہ ڈپری ڈی جی آئی ایس آئی فیض امید صاحب نے یہ بات وہاں پہ بڑی آہ کلیر تھی آہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرم آف ریفرنس ہیں اس میں لکھا گیا تھا بازیہ طور پر کہ فیض آباد کے کمیشن کے عراقین ان لوگوں کی نشاندہ ہی کریں جنہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا غفلت بڑتی ہے ان کے بارے میں بڑا کلیر لکھا گیا تھا لیکن کمیشن نے کیا کیا کمیشن نے یہ کیا کہ فیڈل اور وفاقی اور جو سبائی حکومتیں ہیں وہ کمیشن کی رپورٹ کو پڑھ کے جن جن لوگوں کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ان کے خلافکار بھائی کریں تو یہ تو بڑی پرابلیم ہے بلکل اچھا یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ قاضی فائزہ کی فیصلے میں اور کمیشن کی رپورٹ میں بڑا فرق ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں اب جیسے کہ کمیشن کہا جی فائز جنرل فیض کو کسی نے بڑا راست ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اس زمانے میں جب اس فیصلے کے بعد جسس قاضی فائزہ کے خلاف ایک ریفرنس آیا تو اس کے بعد جو ان کی اہلیہ ہیں میسیس سرینہ عیسیٰ انہوں نے بھی پولیس ٹیشن میں بیترخواست دی اور مختلف جو کو بیترخواست دی جن میں جنرل فیض کا نام موجود ہے تو کیا یہ جو درنا کمیشن تھا اس نے اس سوالے سے چونکہ بہت اہم ایک گواہ ہیں سرینہ عیسیٰ صاحبہ ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ کیا ہے کانٹیک کیا ان کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے رپورٹ پڑی ہے اس رپورٹ میں ایسی تو کوئی بات نہیں دکھی بھی کہ انہوں نے سرینہ عیسیٰ سے کوئی بات کی ہے وہ تو کوئی رابطہ کیونکہ جو لسٹ ہے جن لوگوں نے بیانات دی ہیں ان میں سرینہ عیسیٰ کا نام نہیں ہے اس میں فیض امید صاحب کا نام ہے اس میں اس وقت کے وزراہ ہیں وزیر داخلہ ایسن اقبال اس وقت کے وزیراعظم شاید خاکان باسی اس وقت کے جو سرکاری اوجہ دار ہیں ان کے نام تو موجود ہیں لیکن سرینہ عیسیٰ کا نام اس میں موجود نہیں ہے تو ویسے میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو کمیشن کی رپورٹ پڑی ہے اس میں کافی جھول ہے جسے کہتے ہیں جھول کا مطلب یہ ہے کہ کلیریٹی اس میں نہیں ہے مثال کے طور پر آپ یہ کہ کہ کمیشن کہتا ہے کہ جی ہم نے جن جن جنرل صاحب نے پیسے دیئے تھے انہوں نے اپنی تنخواہ سے جو ہے وہ پیسے ادا کیے تھے انہوں نے بیان دیا ہے جنرل صاحب نے تو ڈی جی رینجرز جو تھے اس تو کمیشن نے یہ بات قبول کر دی ہے بھئی کیا کوئی سرکاری ملازم اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے میرے اپنی خیال دیتا ہے اور کیوں دے گا اور کیوں دے گا بلکل ٹھیک ہے اچھا شاہ صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت ایک سیاسی معاملہ چل رہا ہے جو ہے وہ امران خان صاحب نے ایک تین رکنی جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم بنائی اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے پی ایف کی پاسنگ آوٹ پریٹ کے دوران جو ہے اس چیز پر زور دیا کہ آئین کی پاسداری بڑی ضروری ہے ہمیں اپنی حدود کا علم ہے باقی لوگ بھی اپنی حدود کے اندر رہے ہیں اور ہمیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر امران خان کیا رہا ہے جی مجھ سے تو اٹھارہ مہینے سے بات کوئی نہیں کر رہا مذاکراتی ٹیم بھی بنا دی لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں وہ ماری ماری پھری ہے ان کو کچھ آہ ایسی کوئی سرہ پکڑا ہی نہیں دے رہا تو یہ جو مذاکرات مذاکرات امران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کو کی بھی آہ نیئر فیوچر میں لمبا ہم مستقبل کی تو بات نہیں کر سکتے پاکستان کی سیاست میں کیا نیئر فیوچر میں آپ کو کوئی مذاکرات ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں ان کے رہا صاحب میرا نہیں خیال کہ نیئر فیوچر میں کوئی مذاکرات ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ انگیجمنٹ تو مجھے انگیجمنٹ نظر آ رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اتنی پاپلر پارٹی کو آپ یوں چھوڑ دیں گے میرا یہ خیال ہے کہ انگیجمنٹ موجود ہے مختلف ٹیرز پہ موجود ہے انگیجمنٹ کس کے ساتھ نہیں ہو رہی انگیجمنٹ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی آپ اگر کہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی تو یہ بالکل غلط بات ہے پی ٹی آئی پوری طرح انگیج ہے اور اس کے ساتھ انگیجمنٹ پالیسی ہے یہ جو مذاکراتی ٹیم انہوں نے بنائی ہے یہ ٹیم تو بسیکلی خان صاحب یہ کہہ رہے نا کہ انگیجمنٹ مجھ سے کریں یہ اس کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ نہیں مجھے دکھ رہی نیر فیچر میں لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی ایسی کی تصیب نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں انگیج کر رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بطور پارٹی تو اس کو انگیج کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان سے مذاکرات کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہم اس کو ان کٹ شارٹ کر دیتے ہیں اچھا عمران خان صاحب کی سائٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیسپریشن جو ہے وہ ان کی برتی جا رہی ہے انہوں نے ابھی دکھ بہت سارے اتھیار استعمال کیا ان کو جو اتھیار ہاتھ لگا انہوں نے استعمال کیا جب سے وہ تحریک ادرم اعتماد سے نکلے وہ پہلے ان حکومی سیمبلی سے استیفت لوائے پھر دو صوبوں کی حکومتیں گرائیں پھر دو فیڈرل جیونٹس کی حکومتیں جو ہیں وہ عزت کشمی اور گلکت بلدستان وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اس کے بعد پھر الیکشن آیا الیکشن میں پھر اب یہ سمجھ لیں کہ پہلے آہ صرف ایک صوبے کی وہ دوبارہ حاصل کر پائے حکومت اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل وہ کبھی انہوں نے وہ آہ امریکہ کی لابیاں ہائر کی اسٹیپلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے کبھی انہوں نے بینات دیئے کبھی الزمات عید کیے جی مجھے کمار دے گا میری بیوی کو کمار دے گا زیار دے دے گا پھر انہوں نے پہلے بھی ایک جو ہے وہ جلیدے میں کارٹیکل لکھا تھا ابھی پھر انہوں نے ٹیلی گراف میں لکھ دیا تو ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان اپنے جو ترکش کے بہت سارے تیر استعمال کر چکے ہیں تو کیا آپ کی خیال میں اس وقت بھی عمران خان کے پاس کوئی ترکش میں تیر باقی ہے کیوں وہ اسٹیپلشمنٹ کو یہ مجبور کر سکیں کہ وہ ان کے ساتھ انگیج کریں یا مذاکرات کریں آہ راہ صاحب آہ ظاہر ہے جو بندہ جیل میں ہوتا وہ ڈیسپریٹ تو ہوتا ہے اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہوتا ڈیسپریٹ تو یہ تو بات غلط ہے ٹھیک ہے آہ عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہیں بالکل ہیں کیا ان کے پاس کوئی پتہ ہے جو اسے وہ کھیل سکتے ہیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس ایک بڑا محصر پتہ ہے اور وہ ٹائم اور ٹائم کے ساتھ لکھ ٹھیک ہے اگر تو موجودہ گورنمنٹ کانٹینیو کرتی ہے اور اکنامک ریلیف نہیں لوگوں کو دے پاتی تو پھر تو عمران خان صاحب کی جسے کہیں نا کہ ساتھے خر ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے ٹھیک ہوئی تو پھر تو وہ تو تباہی گڑھا دیں گے ذرا امیجن کریں نا اگل اگلہ الیکشن آج سے آج سے چار سال بعد پانچ سال بعد اگلہ الیکشن آئے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ نون لیگ ابھی آٹھ فروری کے الیکشن میں کتھر کھڑی تھی تو اس وقت کھڑی ہوگی نون لیگ سے ہی مقابلہ ہے نا پنجاب بھی بات کریں جو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر ان کا ایک چانس ہو سکتا ہے چانس ہو سکتا ہے ٹائم جو ہے نا وہ عمران خان کی سائٹ کے اوپر ہے ہمیں اچھا لگے برا لگے ٹائم ان کی طرف ہی ہے کیونکہ چار سال بعد بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں یا پانچ سال بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں یا تین سال بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جو کانٹیمیوٹی کا بیگیج ہے نا وہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس ہی آئے گا ٹھیک ہے یا پھر ایک اور تیسرا ہو سکتا ہے کہ ایک تیسری جماعت بن جائے ایک نئی جماعت بن جائے یہ کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے کہ ایک نیا آپشن آجے لوگوں کے پاس تو پھر اس کا جاس بن سکتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک سیچویشن جو ہے اس میں ٹائم لگے گا عمران خان کے پاس آپشن ہے لیکن وہ ٹائم ٹیکنگ ہے امیڈیٹ آپشن نہیں ہے یہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس چیز کے مقانات موجود ہیں کہ جو آج سے پانچ سال کے بعد جب پانچ سال کے بعد جب الیکشن ہو تو اس وقت کوئی نئی جو ہے وہ طاقت اور سیاسی جماعت ہمیں میدان میں نظر آئے اچھا شاید صاحب اس وقت جو حکمران اتحاد ہے وہاں پر ہمیں اب کچھ چیزیں ایسی میں محسوس ہونا شروع ہیں کہ جہاں پہ حکمران اتحاد میں اختلاف رائے پائے جا رہا ہے سپیشلی یہ جو ججز کے والے سے ان کی ٹرمز اپ سیروس کے والے سے جو ترمیم ہے اس والے سے اختلاف رائے پائے جا رہا ہے پھر پی آئی اے اور سٹیل مل کی نچکاری کے والے سے اختلاف رائے پائے جا رہا ہے تو یہ آپ کے خیال میں اختلاف رائے کس تک رہے گا یہ بڑھ جائے گا اختلاف رائے یا یہ سیٹل ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے راہ صاحب اختلاف رائے میرے خیال میں وہ شاید بڑھ سکتا ہے پوٹینشل ہے اس میں بڑھنے کا لیکن وہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا اس لیے نہیں کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر ہے اور آصف زرداری صاحب اسٹرپشمنٹ سے جڑے ہوئے پیبلز پارٹی اسٹرپشمنٹ سے جڑے ہوئی ہے نون لیگ کے وزیراعظم شباز شریف صاحب وہ اسٹرپشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں یہ نون لیگ پوری کی پوری اسٹرپشمنٹ سے جڑے ہوئی ہے ہاں ان کی اسٹرپشمنٹ کے ساتھ اسٹرپشمنٹ کے ساتھ کو فرکشن آجائے تو that is a separate thing باقی ایسا کو لنگ نہیں رہا مجھے چلیں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے میری ورزا سید کی گفتگو سنی جو بھی آپ کی رائے ہو ہمیں بزریاک کمنٹس اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو پروگرام پسند آتا ہے تو ہمیں سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے ورزا سید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی